اسلام علیکم رحمت اللہ ویلکم ٹو مار یوٹیوب چینل ایک اور کیکٹ نیوز میں آپ کا اپنا یاز بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج ہم بات کریں گے جی ویسٹ انڈیز ورسز انگلینڈ فائنل ٹی ٹوئنٹی دو دو میچوں سے برابر تھی سیریز تو ویسٹ انڈیز نے فائنلی سیریز جیت لیا اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اور انگلینڈ کو جو ہے ہرا دیا ہے کیونکہ لاس جو میچ ہوا تھا ٹو سکسٹی سیون مارا تھا انگلینڈ نے اور برکل ڈیمولیش کر دیا تھا ویسٹ انڈیان بولر کو اور مجھے لگ رہا تھا کہ میبھی یہ سیریز آرام سے جیت جائیں گے لیکن ویسٹ انڈیز نے بڑا زبردست کمبیک کیا تو یہ جو ٹرینیڈ ایڈ میں ہوا ہے تھوڑا ڈیفرنٹ پیش تھا یہ لو سکورنگ میچ ہوا ہے دو سو پلس نہیں ہوا اس میں تو ویسٹ انڈیز نے ٹوز جتا بولنگ کی اور بہت ہی اچھا فیصلہ کیا انہوں نے پچھلے دبا بھی بولنگ کی تھی لیکن وہ گلے پڑ گئی تھی ان کے اور اچھا نہیں کر پائے تھے تو انگلینڈ نے جو ہے 132 پہ ہی آل آؤٹ ہو گئے جب 132 پہ آل آؤٹ ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ میں آدھا میش تو وہیں ہار گئے آپ پہلے ایننگز میں انیس اشاریہ تین اوور یعنی بیس اوور بھی پورے نہیں کھیل پائے آپ کے دس کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تو فیل سالٹ جو ہیں دو سینچری بنانے کے بعد اس میچ میں بھی ٹاپ سکورر رہے ہیں تقریباً 22 بولوں پہ 38 رنز بنائے انہوں نے ایک چھکہ پانچ چوکے جوش بٹلر کیپٹن صاحب 11 بولوں پہ 11 دو چوکے لگانے کے بعد آؤٹ ہوئے ویل جیکس پانچ بولوں پہ ساتھ لائم لیونگ سٹن 39 بولوں پہ 28 دو چکے ہری بروک ساتھ موہین علی 21 بولوں پہ 23 سیم کرن پندرہ پہ 12 کرس ورکس 2 ریہان احمد زیرو آدل رشید ایک اور ریس ٹاپلی زیرو 132 کی یہ کہانی ہے جس میں تین ایکسٹراز ہیں وہ بھی لیک بھائی ہیں تو کوئی وائیڈ یا نو بول نہیں تھی ویسٹ انڈی نے اور وکیڈ کولم بتا دیں جی آپ کو سب سے زیادہ گوڑا کیش موتی جو اور بین او دی میچ بھی بنے چار اوروں میں چوبیس رن دے کے تین کھلاڑی آؤٹ کی ہے آنٹرے رسل جو کم بیک سیریز ہے ان کی بہت زبردہ سیریز رہی ان کے لیے تو چار اور پچیس رن دے کے دو آؤٹ کی ہے اس کے بعد اکیل حسین جو لیفٹ آم ان کے سپنر ہیں وہ چار میں بیس دے کے دو آؤٹ کی ہے اور ہولڈر نے بھی دو وکٹے لیں ہیں تو ایسے آل آؤٹ ہو گئے سوری تو ویسٹ انڈیز کے لیے یہ کوئی مسئلہ تھا نہیں ویسے کہ چیز کرنا اس کو ہوم گراؤنڈ ہے لیکن شروع میں برینڈن کنگ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد جونسن چار نے تھوڑا اچھی انڈز کے لیے برینڈن کنگ تین سکور بنا کے آؤٹ ہوئے جونسن چارلز بائیس بولوں پہ ستائیس رنز بنائے دو چھکے ایک چوکہ نکولیس پورن آئے چھے بولوں پہ دس آتے ہی وہ آؤٹ ہو گئے شے ہوپ نے جی بہت ذمہ دارانہ انڈز کے لیے تر تالیس بولوں پہ تر تالیس ایک چھکہ دو چوکے ضرور لگائے لیکن وہ اکارڈنگ ٹو سیچویشن کھیلے لوگ انگلینڈ کے بعد تین سپینر تھے ریحان موہین اینڈ عادل رشید تو وہ کر سکتے تھے چوبیس والوں پہ تیس بنائے ریدر فورڈ نے شرفان ریدر فورڈ بہت اچھے بیٹسمن ہیں ملتان سلطان کبیس ہیں یہ پی ایسل میں رومن پاول آٹھ آنڈر ایسل تین اور جیسن آرڈر چار تو ایسے یہ چیز کر پائے انیس اشارہ دو آوروں میں لاسٹ آور تک کہانی چلی دی تھی خیر آپ کو بتا دیا ریس ٹاپ لی چار آور میں سترہ رنگ دے کے دو آؤٹ کیے کرس ووکس نے ایک آؤٹ کیا عادل رشید نے دو موہین ال نے کوئی آؤٹ نہیں کیا اور سیم کرن نے ایک آؤٹ کیا چھے کلاڑی آؤٹ پہ یہ کر لیا اور اس کے بعد جو سیریز جو ہے اپنے نام کر لی ونڈے سیریز بھی جیتے ہیں بچی سال بعد اور ٹی ٹونٹی سیریز بھی جیت گئے ہیں تو یہ انگلینڈ کا جو ٹور تھا اس کا جی ہو گیا ہے اختتام انگلینڈ ٹور کا تو بیسٹ ویشز فور بور ٹیمز دونوں اچھا کہلیں لیکن اینڈ میں جو ہے ویسٹ انڈیز جیت گیا کانگریجولیشن ٹو ویسٹ انڈین ٹیم یہ آج کی ویڈیو تھی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو السلام علیکم ورحمت اللہ